اعوذ باللہ من شتوان ارواحیم بسم اللہ الرحمن ارواحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں میں آپ کو پی ایم ایس کے موسٹ امپورٹنٹ ایسے کے ٹوپکس اس ویڈیو میں دکھاؤں گا چاہے وہ پی پی ایسی کا ہے چاہے وہ کے پی ایسی کا ہے چاہے ایس پی ایسی کا ہے چاہے بی پی ایسی کا ہے یہ جتنے بھی پروینشیل لیول پر جتنے بھی ایسے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے موسٹ امپورٹنٹ ایسے کے ٹوپکس آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے تاں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس ویڈیو کے بارے میں سمجھ سکیں یہ ویڈیو کس کے مطلق ہے اگر آپ لوگ چھے ٹوپکس جو میں اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اگر ان کو فل اینگل سے تیار کر لیں تو آپ کا پی ایم ایس کا امتحان آسانی سے کلیر ہو جائے گا آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگ شارٹ اور کم وقت میں اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے نوٹس میں سے تیار کریں انشاءاللہ حلاظیم آپ کے چھے سو پلس آپ کے ایسے کے ٹوپک کلیر ہوں گے ٹھیک ہے اب سب سے برکر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پی ایم ایس میں آپ کے تین قسم کے ایسے آتے ہیں کتنے تین قسم کے ایک آرگیومنٹیٹیو ایسے ایک لٹریری ایسے ایک ڈسکریپٹیو ایسے ڈسکریپٹیو ایسے جون سے ہیں نا یہ آپ کے مسائل پر ہیں تو آپ لوگوں نے آرگیومنٹیٹیو ایسے اور لٹریری ایسے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اٹیمپ نہیں کرنے آپ لوگوں نے مسائل والے ایسے کلیر کرنے ہیں کیونکہ اس میں پاسنگ ریشو سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایجوکیشن یہ جون سے ڈسکریپٹیو ایسے ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے اٹیمپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پاس ہو جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ڈسکریپٹیو ایسے کو میں نے چھے ایشیوز پر ڈیوائیڈ کیا ہے فرسٹ ایجوکیشن پر اگر ایجوکیشن کو فل اینگل سے تیار کر لیں تو ویلنگوڈ اگر نہیں تیار کر سکتے آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے تو آپ لوگ میرے نورٹس میں سے تیاری کریں آپ کو بتاتا چلوں ایجوکیشن پر میں نے صرف ایک ایسے تیار کیا ہے ایجوکیشن پر ایسے کی پوائنٹس میں نے تیار کیے ہیں کہ آپ کا ایسے کا پیپر کلیر ہو جائے ایجوکیشن پر اگر آپ میرے نورٹس میں سے تیاری کریں گے تو سو ایسے آپ کا کلیر ہوگا ایجوکیشن پر چونسا بھی ایسے کا ٹوپک آئے گا تقریباً نائٹی پرسنٹ وہی پوائنٹس ہوں گے جو آپ لوگوں نے ایسے میں لکھنی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں وہاں پاس ہو جائیں گے ڈیموکریسی پر میں نے ایک ایسے تیار کیا ہے اگر آپ لوگ میرے نورٹس میں سے تیار کریں گے تو انشاءاللہ ہلاسیم آپ لوگ پاس کر لیں گے ایزیلی اور آسانی کے ساتھ بغیر کسی بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اگر کم وقت میں تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگ ڈیموکریسی والا ایسے میرے نورٹس میں سے تیار کریں مناسب قیمت پر آپ کو مل جائے گا پندرہ سو سے دو ہزار الفاظ آپ کو جتنے بھی الفاظ چاہیے آپ لوگ مجھے بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کروں گا چار ہزار الفاظ تاک میں اسی لئے آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں پندرہ سو الفاظ ڈیمانڈ کیا جاتے ہیں پندرہ سو سے سولہ سو الفاظ تو پنجاب کے لئے میں آپ کو بتا رہوں کہ یہ میں نے ایسے بنائے ہیں ڈیموکرسی پر پندرہ سو سے سولہ سو الفاظ اگر مزید آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ مل جائیں گے آپ لوگ ٹینشن نہ لیں لیکن آپ لوگوں نے کم سے کم دو سو الفاظ تیار کر کے جانا ہے وہ کون سا ہوگا آپ لوگوں نے فیکٹ سینڈ فگر کو تیار کر کے جانا ہے ٹھیک ہے انٹروڈکشن کو تیار کر کے جانا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دو سو الفاظ میں کیا تیار کرنا ہے جی آپ لوگوں نے کونٹیشنیں تیار کر کے جانا ہے صرف اور صرف اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسے میں نے اپنے پروفیسر حضرات سے بھی چیک کروائے ہیں جنہوں نے دو بار سی ایس ایس کیا ہے اور وہ اس ٹائم وائس پرینسپل ہیں گورنمنٹ کالج کے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے انہوں نے دو بار سی ایس ایس کی اٹیمپ کلیر کی ہے ان سے چیک کروائیا ہے اور انگلیش لٹریچر کے وہ ٹیچر ہیں ٹھیک ہے تو لٹریچر کا بندہ اچھے طریقے سے پیپر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اگر اون لائن کلاسیز کے لیے موسٹ ویلکم بتاتا چلوں اون لائن کلاسیز آپ دن کے کسی بھی وقت اٹینڈ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر مناسب فیس ہے اور آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس میں پیراگراف سٹیکچر پتا ہے نا کیسے لکھنا ہے تو آپ کو ایسے لکھنا آ جائے گا آپ کو بتاتا چلوں پیراگراف سٹیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سکھایا جائے گا پیراگراف سٹیکچر ہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے پاس ہونا ہے پی ایم ایس میں اور سی ایس ایس میں میں آپ کو بتا دوں سی ایس ایس اور پی ایم ایس دو سنٹینسز کی بات ہے دو سنٹینسز جو آپ لکھنا چاہیں ان کی صرف گیم ہے آپ لوگوں کو صرف ترتیب فالو کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ لوگ پلی لس پر جتنے بھی میرے لیکچرز ہیں آپ وزرٹ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ دو سنٹینس کیسے ہیں دو سنٹینس کی گیم ہے سی ایس ایس اور پی ایم ہے صرف آپ نے ترتیب ان دو سنٹینسز کو آپ نے لکھنا کس جگہ پر ہے اور کہاں لکھنا ہے یہ ساری گیم ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ترتیب کیا رکھنی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں اچھی انگلیش لکھتے ہیں اچھی بوکیبلری لکھتے ہیں گرامیٹیکلی مسٹیک کے بغیر لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ نے وہ دو سنٹینس لکھنے کہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ آپ کو گائر کروں گا پیپر اٹیمپ کرنے کی تقنیق ڈائیسو نمبر آپ نے فری میں کیسے لینے ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا چاہے جون سب ہی امتحان دے رہے ہیں آپ لوگ ایک بار میری آن لائن کلاسیس اٹینڈ کریں انشاءاللہ لازیم آپ کو بہت زیادہ استفادہ ہوگا اور آپ کو بتاتا چلیوں آن لائن کلاسیس میں آپ کا ٹیسٹ سسٹم ہوگا آڈیو ویڈیو لیکچر سسٹم ہوگا اور سب سے پر کر آپ کو بیسٹ مٹیریل دیا جائے گا امتحان کے لیے آپ کو ایک ایک لفظ پر گائیڈ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آن لائن کلاسیس آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یا نوٹس پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لازمی کنٹیکٹ کریں اور آپ کو بتاتا چلو یہ چون سے آپ ایسے ملٹی میرے سے پرچیس کریں گے آپ کو بتا دوں ان کی ڈیلی ٹیسٹ سسٹم شرط لازمی ہے کیونکہ آپ لوگ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن کی ضرورت پڑے گی ڈیلی ٹیسٹ سسٹم بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ ٹیسٹ سسٹم کو جوائن نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو میں نے سو ایسے دینا ہے سو ایسے کی لسٹ وہ سو ایسے آپ نے حل کر کے مجھے بتانا ہے اس ملٹی ایسے میں ٹھیک ہے سر یہ اس طرح سولب ہوئے یہ فیکٹس اینڈ فگر اس طرح میں نے اکٹھے کیے یہ موضوع بھی ہیں یا نہیں کیونکہ بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن اور انٹروڈکشن غلط لکھاتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ سٹوڈنٹ فیل ہو گیا تو یہ سٹوڈنٹ کی غلطی ہے یہ میری غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے سائنس سبجیکٹ سائنس سبجیکٹ پر بھی ایک ایسے لاس ایک ٹوپک لاس بھی تیار کرنا ہے فل اینگل سے تیار کرنا ہے اگر نہیں کر سکتے تو آپ لوگ میرے نوٹس پرچیز کر لیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ حلسیم سائنس پر میں فل ایسے سینڈ کروں گا ٹو دا پوائنٹ ہوگا ریلیونٹ ہوگا اور سب سے بڑھ کر سیوینٹی سے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تک جائے گا کہ وہ ریلیونٹ پوائنٹ ہوں گے کی پوائنٹس ریلیونٹ ہوں تو آپ کو میں گرانٹی دیتا ہوں آپ لوگ پاس کر دیے جاتے ہیں کیونکہ کی پوائنٹ وہ دیکھ کر آپ کو فیل جا پاس کر دے کا فیصلہ کرتا ہے جب آپ لوگ ایسے ہی ایڈ réلیونٹ لکھ رہے ہیں تو وہ فیل ہی کرے گا آپ کو تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے نورس میں سے تیاری کرنی ہے تو دا پوائنٹ آؤٹ لائن کے ساتھ کوٹیشن کے ساتھ آپ کو ایسے ملے گا اور سب سے پھر کر آپ کو الفاظ کی ترتیب بھی بتائی گئی ہے کہ کس پیراکڑا آپ میں آپ نے کتنے الفاظ لکھنے ہیں بہت زیادہ میند کی گئی ہے آپ لوگوں کو چھے ایسے صرف اور صرف چھے سو توپکس کو کلیر کر رہے ہیں چھے ایسے مل رہے ہیں صرف چھے ایسے آپ کو تیار کرنے پڑے گئے اور آپ کو بتا دوں کہ ہر ایسے کو حل کرنے کا طریقہ کار الگ ہے ڈیموکرسی کو الگ طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے ایڈوکیشن کو الگ طریقے سے حل کرنا ہے سائنس کو الگ طریقے سے حل کرنا ہے اب ان کو حل کرنے کے جون سے طریقے کار ہیں وہ الگ ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے common طریقہ ہے جو بھی چیک کرے ہیں وہ اسی کو فالو کر کے چیک کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ confusion ہے کہ سر یہ multi essay css یا pms کے لیے چلے گا یا نہیں چلے گا یا تحصیل دار کے لیے چلے گا یا نہیں چلے گا تو یہ آپ لوگ غلط ہے کہ جو کہتے ہیں تحصیل دار کے لیے یا css کے لیے یا pms کے لیے multi essay نہیں چلتا کیونکہ وہ غلط اس لیے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ css اور pms کو لکھنے کے essay کے طریقہ کار کو ہر essay کا طریقہ کار الگ ہے تو میں نے topic wise ایسے points ایسے key points تیار کی ہیں کہ یہ کہ وہ relevant ہو آپ کو بتا دوں woman پر میں نے ایک key point ایک main heading تیار کی ہے main heading یعنی outline تیار کی ہے outline ایسی تیار کی ہے کہ وہ تقریبا 90% ہر essay میں وہی ہوگی مطلب background of woman issues ٹھیک ہے میں نے woman issues پر background جو انہوں نے لکھا ہے اس پر میں نے 500 الفاظ لکھے ہیں 500 الفاظ میں نے لکھ دی ہیں تو 500 الفاظ ایسے لکھیں ہیں کہ آپ نے facts and figure ہی صرف put کرنے ہیں مطلب آپ نے 50 الفاظ اس میں add کرنے ہیں پانسو الفاظ میں یا دس سے لے کر آپ نے 40 الفاظ add کرنے ہیں باقی سارا کچھ وہ ہی آئے گا ایسے میں نے key points کو تیار کیا ہے اگر ایک key point ہے تو ایک key point کے اندر پانسو الفاظ ہے تو multiply آپ ساتھ key point کریں تو آپ کا 3500 الفاظ تیار ہوتا ہے لیکن 3500 نہیں بلکہ میں میں نے صرف اور صرف 3000 الفاظ تیار کی ہے 3000 الفاظ سے 4000 الفاظ پر ٹھیک ہے اور woman کے لیے میں نے پندرہ سو پی ایم ایس کے لیے میں نے پندرہ سو الفاظ تیار کی ہے ٹھیک ہے اور ساتوں کے ساتوں key point میں میں نے الفاظ جو ان سے ہیں وہ 180 اور 200 کے درمیان یا 300 کے درمیان رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پی ایم ایس کے لیے میں نے 300 کے درمیان رکھے ہوئے ہیں جبکہ تصیلدار کے لیے میں نے 180 سے 200 سو رکھے ہوئے ہیں جبکہ سی ایس ایس کے لیے پانسو رکھے ہوئے ہیں تو اب جو سٹوڈنٹ کہتے ہیں جو ٹیچر کہتے ہیں کہ سر آپ ملٹی ایسے دے رہے ہیں سٹوڈنٹ کو آپ تو اپنا چورن بیچ رہے ہیں تو وہ غلط ہیں وہ غلط ہیں حقیقت بات ہے کیوں کیونکہ تصدیق پہلی بات وہ تصدیق نہیں کرتے انہوں نے کیا دیکھے ہوئے ہیں میرے ایسے اگر دیکھے نہیں ہیں تو بغیر کسی تصدیق کہ آپ لوگ جب کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک اپنا دے رہے ہیں نیگیٹیو دے رہے ہیں تو پھر میرا دفعہ میں حق بنتا ہے یا نہیں بنتا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے تصدیق کریں پھر اس کے بعد بولیں اگر پھر بھی کمپلین ہے میں انشاءاللہ کلیئر کروں گا اگر نہیں کلیئر کرتا تو پھر بولیں نا جب کلیئر ہی نہیں کرتے تو خیال سے حق نہیں بنتا کہ آپ لوگ ایسے فیڈبیک نیگیٹیو دے رہے ہیں بغیر دیکھے اور بغیر سوچے اور بغیر سمجھے آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا نظر کا علاج ممکن ہے نظریہ کا علاج ممکن نہیں ہے سوشل ایولز پر میں نے ایک ایسے تیار کی ہے آپ آپ کو بتا دو سوشل ایولز آپ کی کرپشن ہے ٹھیک ہے آپ کے آپ کی جتنی بھی معاشرتی پرائیاں یہ اسی میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے مہنگائی ہو کی جتنی سمگلی وغیرہ یہ سارا اسی میں آ جاتا ہے میں نے ایک ایسے تیار کی ہے پندرہ سو الفاظ پر پی ایم ایس کے لیے اور سی ایس ایس کے لیے یہی میں نے الفاظ تیار کر دی ہیں تین ازار اب میں آپ کو بتا دوں اس میں ایف ایپس ٹھیک ہے کوزیز یہ تو ایسے کی پوائنٹس ہیں جو کہ ہر ایسے میں آ رہے ہیں اس میں آ رہے ہیں جتنے بھی سوشل ایولز ہیں تو سوشل ایولز میں میں نے اگر پانسو الفاظ تیار کر دی ہے تو اس میں کونسی قباحت والی بات ہے ہاں بغیر سوچے اور سمجھے بات نہ کیجئے گا سجیشن سے اس میں آتی ہیں یا نہیں آتی ٹھیک ہے اور ایک میں نے ملٹی ایسے تیار کی ہے ملٹی ایسے یہ وہ ہے جب آپ کو بالکل بھی نہیں سمجھا رہی ٹوپک کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ایک ایسے دوں گا آپ لوگ یہ تیار کر کے جائیں گے لیکن اس میں چانس ففٹی پر آور ففٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ایسے ہے جو آپ لوگوں کو بالکل نہیں سمجھا رہی کہ یہ کونسا ٹوپک ہے آپ لوگوں نے یہ لکھ کر آ جانا ہے پھر آپ کی قسمت ہے کہ پاس کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک بار ٹیسٹ سسٹم کو لازمی جوائن کرنا ہے ٹیسٹ سسٹم جو انسا ہوگا وہ آپ کا ایسے کلیئر کروائے گا آپ لوگوں سے گھر میں ایسے تیار ہی نہیں ہوگا اگر بیس ہزار الفاظ ہیں فرز کر لے سی ایس ایس کے لیے تو بیس ہزار الفاظ آپ گھر میں تیار تھوڑی کر سکتی ہیں جب آپ لوگوں کو پر پر پریسر نہیں ہوگا جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میری ٹیسٹ نہیں دے دا تو آپ لوگ نہیں تیار کر سکتے تین ماہ میں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر پروپر تیاری کرنا چاہتے ہیں دو ڈیلی بیس پہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے مجھے دینا ہے اور اگر میرے سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمرٹ سیکشن پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ویٹس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس اپ پر رابطہ کس طرح کرنا ہے میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو ایک ایڈ دکھایا اس میں آپ کنٹیکٹ کیجئے گا آپ لوگوں نے اپنا نام پتا اور سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے لیے مجھے بتانا ہے پہلے یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں نے کنٹیکٹ کر لیا اور بعد میں پتا چلے نہیں سر میں آپ سے پوچھتا رہوں کہ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کس امتحان کے لیے چاہیے میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے جب بھی میرے سے کنٹیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے مجھے سی ایس ایس کے لیے یا پی ایم ایس کے لیے یا تحصیل دار کے لیے ٹیسٹ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کو ایسے فراہم کروں گا اور آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ لوگ ایسے اگر ٹیس سسٹم کے ساتھ دے کر آئے ہیں ٹریننگ کر کے دے کر آئے ہیں تو آپ لوگ فیل نہیں ہوں گے اور آپ کو بتا دوں کہ میں چاہوں تو یہ جن سی ویڈیوز ہے پیڈ سیشن کی میں اپنے لیکچرز پیڈ سیشن کے اپلوڈ کرتا ہوں یوڈیو پہ اور یہ میں پبلک نہیں کر سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا تو میں اس لیے پبلک کر رہا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹس آگے آئیں آپ لوگ یہاں پر کمرٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں اور اللہ کے بندوں اگر میں نے چورن بیچنا ہوتا تو میں پبلک ویڈیوز کرتا ہی نا پیڈ سیشن کی پیڈ سیشن کی ویڈیو کوئی بھی اپلوڈ نہیں کرتا میں آپ کو بتا دوں لیکن واحد چینل ہے جو پیڈ سیشن کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور پچیس ہزار ایسے کی پرائز ہے سی ایسے کے لیے اور اگر بات کریں پی ایم ایس کی تو پی ایم ایس کے لیے پندرہ سو ہے پندرہ ہزار ہے ٹھیک ہے اس میں چھ سو ایسے ہے بیچ روپے قیمت بنتی ہے پی ایم ایس کے لیے بیچ روپے کا ایک ایسے ٹھیک ہے پی ایم ایس کا ٹھیک ہے پندرہ سو الفاظ کا آپ خود یہ انتاظہ لگا لیں ایک ڈیڑھ روپیا بنتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسے ایک لفظ کا ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں نیکسٹ تخصیل دار کے لیے تخصیل دار کے لیے آٹھ ہزار پرائز ہے ارطو اور انگلیش اگر آپ نے لینے ہے تو وہ آپ کو دس ہزار کے مل جائیں گے ٹھیک ہے اور سکرین شاٹ آپ نے لازمی سینڈ کرنا یہ میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے ٹھیک ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر پر آپ نے سکرین شاٹ لازمی سینڈ کرنا ہے کہ میں نے فی سینڈ کر دیا اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کس کے لیے چاہیے آپ کو ایسے ٹھیک ہے اور فی میں کمی بیشی نہیں ہوگی کیوں کیوں کہ یہ بہت ہی محنت اور دن رات محنت کر کے پھر چیک کروا کہ میں نے یہ ایسے تیار کی ہیں ایسے میں ایسے نہیں بیج رہا ٹھیک ہے یا سٹوڈینٹ کو سیل نہیں کر رہا اور نیشنل افیسرز اکاڈمی کے سٹوڈینٹ سے بیتے ہیں اور ان سٹوڈینٹ کا فیڈ بیک ہے سر یہ ایسے بہت ہیلپ آؤٹ ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات